پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو تین وقت ایسے ہیں جس میں تمہارے غلام لانڈیاں تمہارے نابالغ بچے جو ابھی بلوغت کو نہ پہنچے ہو ان کو تمہارے کمرے میں آنے کے لیے اجازت طلب کرنی چاہیے تین وقتوں میں نماز فجر سے پہلے زہر کے وقت جب تم اپنے کپڑوں کو اتارتے ہو اور عشاء کی نماز کے بعد یہ تین وقتوں میں تمہاری خلوت کے وقت ہے تمہارے پردے کا وقت ہے ان وقتوں کے علاوہ وقتوں میں تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں اس لیے کہ تمہارا ایک دوسرے کے پاس آنا جانا بکثرت لگا رہتا ہے اللہ تعالی اسی طرح کھول کھول کر کے اپنے احکام بیان فرما رہا ہے اللہ تعالی پورے علم اور کامل حکمت والا ہے اب دیکھیں یہ بھی آیت سورة النور ہی کی ہے توحید کے دلائل بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین دوبارہ گھروں میں داخل ہونے کی طریقے کو داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کے جو مسائل ہے اللہ تعالی اس کو بیان کر رہے ہیں ابتدائی سورت میں اللہ تعالی نے گھر میں داخل ہونے کے جو مسائل بیان کیے وہ غیروں سے متعلق بیان کیے کہ جو باہر والا اگر کسی کے گھر میں داخل ہونا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے وہ مسائل ابتداء میں اللہ رب العالمین نے سورت کی بیان کیے جو ہم نے دیکھ لیا ہے اب یہاں سے اللہ تعالی گھر کے لوگوں کے مسائل بیان کرنے کے وہ لوگ جو گھر میں رہتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تین ایسے اوقات ہے کہ جس میں اگر وہ آپ کے کمرے میں داخل ہونا چاہے مثال کے طور پر ایک بچہ ہے وہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں جانا چاہتا ہے تو تین وقتوں میں اسے اجازت لینی چاہیے اس کے علاوہ کے وقتوں میں وہ جا آ سکتا ہے لیکن تین وقت ایسے ہیں کہ جس میں وہ رم میں داخل ہونے سے پہلے اس کو اجازت لینا چاہیے وہ کون سے وقت ہے ایک فجر سے پہلے کا وقت جو رات میں سونے کا وقت ہوتا ہے دوسرا زہر کا وقت جب آدمی اپنے کپڑوں کو اتارتا ہے دوہر کے وقت چونکہ آدمی آرام کرتا ہے تو وہ وقت ہوتا ہے اور تیسرا رات میں عشاء کے بعد کا وقت جب انسان مہنت و مشقت کر کے اپنے کمرے میں آتا ہے سونے کے لئے تو ان تین وقتوں میں اللہ رب العالمین نے بغیر اجازت کے بچوں کو بھی گھر میں داخل ہونے سے کمرے میں داخل ہونے سے منع کیا ہے کیونکہ یہ پردے کا وقت ہوتا ہے آدمی اس وقت کس طرح سے ہو کس حالت میں ہو نہیں کہا جا سکتا عموماً لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ ہوتے ہیں اپنے کمروں میں لہذا ایسی صورت میں گھر والوں کو چاہیے کہ وہ بچوں کو یہ عدب سکھ لائیں کہ جب کبھی ان کے کمرے میں جانا ہو تو دروازہ کھٹ کھٹ آئیں اجازت لیں اس کے بعد کمروں میں داخل ہو ورنہ بغیر اجازت کے داخل ہونے کی وجہ سے کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کی نگاہیں اس جگہ پر پڑ جاتی ہے جو انسان کی شرمگاہ ہوتی ہے چھپانے کی جگہ ہوتی ہے اس پر نظر پڑ جاتی ہے لہذا بچوں کو چاہیے خادموں کو چاہیے کہ وہ ان تین وقتوں میں اجازت لے لیں اس کے تعلق سے مزید کچھ باتیں انشاءاللہ ہم لوگ کل کے درس میں دیکھیں گے آئیے چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے گناہ گناہ میں آج ہم لوگ ایک حدیث دیکھیں گے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین ایسے آدمیوں کا ذکر کیا جس سے اللہ تعالیٰ کا القیامت کے دن کلام نہیں کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ کل قیامت کے روز اللہ رب العالمین ان سے کلام نہیں کرے گا سب سے پہلے المنان یعنی وہ شخص جو کوئی چیز دیتا نہیں مگر احسان جتلاتا ہے یعنی کوئی بھی احسان کیا کوئی بھی چیز دیا تو اس کے بعد احسان جتلانے والا دوسرا جھوٹی قسم کھا کر کے سامان بیشنے والا اور تیسرا اپنے پیجامے کو ٹکنے سے نیچے رکھنے والا انشاءاللہ آج سب سے پہلے ہم لوگ المنان کو دیکھتے ہیں دیکھیں منان کے تعلق سے اہل علم نے جو بات لکھی ہے کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو کسی کو کچھ دینے کے بعد احسان جتلاتا ہے امام قرطبی رحمہ اللہ نے المنان کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ذکر النعمت على معنى التعدید لها والتفریع بها مثل ان يقول قد احسنتو علیک کہ کسی کو احسان جتلانے اور دھمکانے کے لیے اس پر کیے ہوئے احسان کا تذکرہ کرنا مثلا یوں کہنا کہ تیرے ساتھ میں نے فلانے کی کی تھی تجھ پر فلان احسان میں نے کیا تھا اس طرح سے احسان جتلانا یاد رکھی ہے یہ حرام ہے یہ گناہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو احسان جتلانے والا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کو نہیں دیکھیں گے ہاں اس سے کلام نہیں کریں گے اللہ تعالی نے سور بقرہ میں فرمانا یا ایوہ الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمنی والعدا کہ اے ایمان والوں اپنے صدقات کو زائنہ کرو احسان جتلا کر کے اور اس کی مثال اللہ رب العالمین نے دی جیسے کہ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا اس سے پہلے والے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی مثال دی کہ ایک صاف و شفاف پتھر ہے اس کے اوپر تھوڑی سی مٹی ہے جب اس پر آسمان سے موصلہ دھار بارش گرتی ہے تو وہ پتھر پر سے مٹی ہڑ جاتی ہے جہادہ جس طرح سے اس پتھر پر کوئی مٹی باقی نہیں لیتی اسی طرح سے احسان جتلانے والے کی کوئی نیکی باقی نہیں لیتی اس کی ساری کی ساری نیکیاں ضائع و برباد ہو جاتی ہے تو ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس برے فعل سے بری عادت سے بچے رہیں اور احسان جتلانے والے نہ بنیں ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہو کہ میں اور آپ ضرور بھی ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں